بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی مجمعین الی قیام یوم الدین امام الزمان علیہ السلام کے خدمت میں اور تمام ان لوگوں کی خدمت میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مخبت کرتے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تازیت پیش کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اس ظلم کا جو سب سے پہلے شکار ہوئی ذات وہ ذات تھی ذات مقدس حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اب یہ ذہن میں رہے کہ ان کے گھر کا گھراؤ ہوا ان کو دھمکی بھی دی گئی ان کو تازیانہ بھی مارا گیا جناب محسن کو قتل بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان کا پہلو بھی شکستہ ہوا اور جناب سیزہ سلام اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی باقی ہوئی اب بعض دفعہ ایک مغالطہ کیا جاتا ہے وہ مغالطہ یہ کہ نہیں جی پسلیاں نہیں ٹوٹیں یا یہ کہ گھر کا جلنا ثابت نہیں ہے لیکن اگر ان کے گھر کا گھراؤ ثابت ہو جائے یا ان کو دھمکی دینا ثابت ہو جائے تو یہ بھی ان گھراؤ کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دیں ان کی خباست کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے لہٰذا یہ مغالطہ کے طور پر کام کیا جاتا ہے کہ جی ان کی پسلیاں نہیں ٹوٹیں یا یہ کہ ان کا گھر جلا نہیں یا یہ کہ فقط دھمکی دی تھی جلایا نہیں تو دھمکی دینا بھی کافی ہے اور ان کے گھر کا گھراؤ بھی کافی ہے یا انہیں پریشرائز کرنا بھی کافی ہے اسی طرح سے ایک بحث کی جاتی ہے کہ جی روایت جو ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وہ فقط و فقط سلیم بن قیس سے نقل ہوئی ہے تو یہ بھی بالکل ایک مغالطہ ہے اور غلط ہے انہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اور اسی طرح سے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقط ان سے ہے اور وہ بعد میں خریدے گئے یہ بھی بالکل ایک الگ موضوع ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس وقت ہم الفاروخ جو ایک مشہور معروف کتاب ہے خلیفہ دوبوں کی سوان حیات کے بارے میں اور اس کے معلف ہیں علامہ شبنی نومانی کے جو انیس سو چودہ میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں جو واقعہ ہوا اس کے جانبی توجہ دلاتے ہیں اور اس ورخ کو آپ کے سامنے مختلف پیراگراف میں مختلف کلرڈ میں ہم نے کلرز میں اس کو کلرڈ کر دیا ہے تاکہ بات واضح رہے تو گفتگو وہ کر رہے تھے الفاروخ میں جو دارالشاعت کی ہے اس کے صفحہ نمبر سوئنٹی سکس میں اور جب وہ فارغ ہو گئے اس بات سے کہ کس طرح سے خلیفہ دوبوں کی بیعت ہوئی تو اس کے بعد فرماتے ہیں صرف بنو حاشم اپنے ادعا پر رکے رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وقتن فبقتن جمع ہو کر مشبرے کرتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی لیکن بنو حاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفحہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہتے تھے اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ اتنی بات واضح ہوئی کہ بنو حاشم نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے بنو حاشم نے ان کے علاوہ اور بہت سارے اصحاب نے بیعت نہیں کی تھی انہیں پریشرائز بھی کیا گیا مارا بھی گیا اور وہ مظلوم بھی واقع ہوئے اور اسی کا سلسلہ تھا کہ جو بعد میں ہم بحث کریں گے کہ جن کو بعض کو کافر کہہ کے بھی قتل کر دیا گیا اور اسی ظلم کا شکار ہوئے جناب مالک ابن نویرہ جنہیں خالد ابن ولید نے قتل کیا اور ان کے سر کو دو ایٹوں کے ساتھ تیسری ایٹ کے طور پر رکھ کر اس پر دیگ رکھی گئی اور کھانا پکایا گیا اور اسی رات ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا یہ بالکل الگ لیکچر ہے جس کو ہم کچھ دن میں پیش کریں گے لیکن اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اتنا تو مان لیا کہ بنو حاشم خلیفہ ابل کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے نمبر ایک دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی یہ بات بھی انہوں نے مان لی کہ جو تاریخ سے ثابت ہے کہ خلیفہ ابل کی بیعت کے لیے زور کو استعمال کیا گیا لیکن بنو حاشم حضرت علی کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہتے تھے اب انہوں نے ذکر کیا ابن ابی شہبہ کی روایت کا ابن ابی شہبہ نے مصنف میں اور علامت ابلی نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یا بنت رسول اللہ خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ جمع آپ کے ہاں لوگ اس طرح جمع مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر کو آگ لگا دوں گا تو یہ دھمکی تو انہوں نے دی اب یہ کہنا کہ یہ دھمکی نہیں دی تو یہ فقط ایک ایک روایت سے ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ ثابت ہے اس کے علاوہ گھر کی حرمت کا پامال کرنا ثابت ہے خلیفہ ابل نے بہت اس پر آخر زمانے میں اپنی سیاسی پشمانی کے طور پر نہ یہ کہ اللہ کے سامنے پشمان ایک سیاسی پشمانی کے طور پر کہ ایکاش میں یہ کام نہ کرتا کہ فاطمہ کی گھر کی حرمت کو پامال نہ کرتا اس میں لوگوں کو داخل نہ کرتا یا فوج کو داخل نہ کرتا تو اتنی بات واضح ہوئی کہ آگ لگانے کی جو روایت ہے یہ ہے تو موجود اب انہوں نے ظاہر ہے کہ حضرت عمر کو بچانا تھا تو اس کے بعد کا جو ان کا جملہ ہے اگرچہ سنت کے اعدبار سے اس روایت پر ہم اعدبار نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کے روایت کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ روایت کے روایت کا حال معلوم نہیں ہو سکا بحث ہے اسلم کے بارے میں اور وہ بحث اتنی اہم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کب خریدا گیا تھا تو یاد رکھیں خریدنا الگ موضوع ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو خریدا گیا ہو اس سے پہلے کے واقعات اس نے نہ دیکھے ہوں تو یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا اہل سنت کی جانب سے کہ خلیفہ دوپم کا جو غلام تھا اسلم اسے اس زمانے میں خریدا نہیں تھا دو سال کے بعد خریدا تھا تو کہا جائے گا کہ اگر خریدا نہیں تھا تو یہ الگ موضوع ہے لیکن جسے نہ خریدا ہو بلاخر اس کے آنکھ اور کان تو کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا خریدنے کے بعد کام کرتے ہیں ہاں اگر کوئی روایت ہوتی اندرون خانہ کی اور وہ کہتا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر اپنے کمرے میں یہ کر رہے تھے یا بیگم سے باتیں کر رہے تھے یا میں نے سنا کہ ان کی بیگم نے یہ کہا اور میں اس وقت ان کے گھرک میں تھا یا سہن میں تھا تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس غلام کو انہوں نے اس وقت نہیں خریدا تھا بلکہ دو سال کے بعد خریدا تھا لیکن یہ جو چیز نقل ہوئی ہے یہ گلی کچھے کی نقل ہوئی ہے اب یہاں پر جو ایک اہم موضوع ہے اور شبلی نومانی صاحب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کروا دیا یا یہ کہ سمجھے کیونکہ وہ صحافی بھی تھے تھوڑے عدالت سے انہوں نے کام لیا کہ پھر اس کے بعد ایک انہوں نے لیکن کے ذریعے سے اپنے موضوع کو بدلا یعنی پہلے موضوع میں پہلے مرحلے میں ان کا ہم و غم یہ تھا کہ خلیفہ کو بچا لیں لیکن لیکن کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ یا تاہم کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بات کو اچھا خاصا ثابت کر دیا جو ان کے معافظ ضمیر تھی یعنی جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ نکل آئی اب وہ کیا ہے تاہم درائیت کے عدوار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اب پہلے اس جملے کو دیکھتے ہیں کہ درائیت کے عدوار سے اب یہاں پہ اس لفظ درائیت کو کن معنوں میں لیا جا سکتا ہے تو ایک تو درائیت کے معنی ہے عقل کے عدوار سے یعنی عقل کے عدوار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا دوسرا موضوع یہ آتا ہے درائیت الحدیث عقل ہوئے ہیں اگر ان پہ بررسی کی جائے تو یہ والا کام خلیفہ سے کوئی بعید نہیں ہے پھر اس کے بعد جو اس کا ایک تیسرا اور چوتھا معنی لیا جا سکتا ہے درائیت کے عدوار سے یعنی جو خود خلیفہ کے احوال تھے جو ان کی کیفیات تھیں جو ان کا مزاج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کوئی بعید نہیں لگتی بقول شبلی نومانی کے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سلام علیہ کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی ہو چوتھا جو احتمال ہے وہ یہ کہ جو کچھ اہلِ بیت کے ساتھ اس وقت ہو رہا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی ہو جیسا کہ سننے ماجہ میں روایت نمبر 4084 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا کہ آپ گریہ فرما رہے تھے اور تو ابن مسعود نے جو ہے وہ گریہ کرتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سے پوچھا کہ آپ کی جو کیفیت ہے اس فتح میں اچھی محلوم نہیں دیتی کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہلِ بیت پر ظلم کیا جائے گا انہیں دربدر کیا جائے گا انہیں جلہ بطن کیا جائے گا تو یہ سب کچھ تو اتنا روایتوں سے ثابت ہے کہ اہلِ بیت پر ظلم تو ہوا اور اس سے بھی ثابت ہے کہ اہلِ بیت لگاتار قتل ہی ہوتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب عالم اسلام میں دو نظریات ہیں کہ ان اہلِ بیت کا دفاع کیا جائے ایک کہ جو کام ہم شیعہ کرتے ہیں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ان اہلِ بیت کے قاتلوں کو کچھ سپورٹ کیا جائے کہ جو عموماً کام ہمارے برادران اہلِ سنت کرتے ہیں اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بعض لوگ جو روشن فکر ہیں اور اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض دفعہ کہتے ہیں نہ ہم وہابی ہیں نہ بریلوی ہیں ہم تو کتابی ہیں تو وہ کتابیں ان موضوعات میں نہیں پڑھتے شاید اور جب ان کو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ شیعوں نے داستان بنا دی شیعوں نے کہانی کہانی کر دی تو شیعوں نے کہانی نہیں کر دی یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں کہ جو خود آپ کی کتابوں میں ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ تمام اہلِ سنت ہمارے نزدیک مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آورو کا احترام ہیں لیکن ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان عنوان سے قتل کیا جا رہا ہے کافر قرار دیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ہماری نسلیں ختم کی جا رہی ہیں یہ کہہ کے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے یہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم یہ واضح بتا دیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے اور اگر کسی کو نہیں مانتے تو کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے نہیں مانتے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں مانتے اب یہ فرماتے ہیں درائیت کے عدوار سے اس واقع کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اب اگلا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں وہ جو ہم نے چار احتمال دیئے وہ اپنی جگہ لیکن ان کے بقول اس واقع کے بعد یعنی درائیت کے اعتبار سے اس واقع کے انکار کی کوئی وجہ نہیں تو اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں تو یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو کیفیت تھی اور جو اس وقت ایک تو ان کی جو خود اپنی جسم روحانی کیفیت تھی تنوزاج تھے شدت والے تھے فضن غلیص تھے بہت غصے والے تھے مار پیٹ کرنے والے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بائید نہیں ہے کہ یہ بھی کر دیا ہو یعنی انکار نہیں کیا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ حضرت عمر کی حرکت یا حرکات تو اس پہ قیامت ہو جائے گی تو شبلی نوانی صاحب فرماتے ہیں تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں یہ حرکت کچھ بائید نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیل جو سرزد ہوا یہ حرکت کچھ بائید نہیں اور یہ حرکت کچھ بائید نہیں اردو عدویات میں آج بھی اور پہلے بھی اتنی مناسب نہیں ہوتی تھی یعنی وہ ایک خود نفرت کا سا اظہار کرنے اندر سے کیونکہ وہ مکمل عدوار سے ایک شدت پسند نہیں تھے مولوی تھے اہل سنت لیکن کیونکہ وہ کچھ بعض مورپرن لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی ایک کھل کے بھی اظہار کرتے تھے تو یہاں پر ان کا تاثب ختم ہو گیا بلکہ اندر سے ایک اظہار کر رہے ہیں کہ یہ حرکت ان سے کچھ بائید نہیں اب اس کے بعد اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس واقعے کو مانتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مان نہیں رہے یعنی پہلے انہوں نے ایزے خلیفہ دوبوں کے پیروکار ان کا دفاع کرنا چاہا بعد میں اندر سے اگر دم سے ان کی کیفیت بدلی کہ بائید بھی نہیں ہے ان سے یہ حرکت لیکن اس کے بعد دلیل سے ثابت بھی کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے وہ کیسے تو اگر آپ توجہ دیں حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کارروائیاں کی ان میں گو باز بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں ان کارروائیوں میں وہ یہ کارروائیاں کس بنیاد پر ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی ان میں گو باز بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو کیونکہ تاریخ کا علم ہے ان بے اعتدالیوں کو بھی جان رہے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے انہوں نے کچھ کام کیا لیکن یاد رکھنا چاہیے اب آگئے دوبارہ دفاع پر لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا یہ جملہ جو ہے واخن کمال قائم کا انہی بے اعتدالیوں نے اب یہ بے اعتدالیاں کس چیز کی ہیں یہ بے اعتدالیاں زیادہ سونے کی یا زیادہ نماز پڑھنے کی نہیں ہیں یہ بے اعتدالیاں جو ہیں وہ مارپیر اور شوڑ شرابے کی اور کس کی ہیں کہ جس کے جانے انہوں نے پہلے توجہ دلائی وہ کیا چیز تھی بزور ان سے بیعت لینا چاہیے یہ بے اعتدالیاں زور کی اعتدالیاں یہ بے اعتدالیاں جو ہیں وہ غصے کی بے اعتدالیاں ہیں یہ بے اعتدالیاں مارپیر کی بے اعتدالیاں ہیں یہ بے اعتدالیاں دھمکی دینے کی بے اعتدالیاں ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا بس اس کا مطلب ہے کچھ بے اعتدالیاں ہوئیں اور فتنوں کو دبا دیا اب آگے چل کے دیکھیں وہ فتنے کیا تھے جن کو دبا دیا یا آپ کو تاجب ہوگا اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے اندر سے کتنا بغض اہل بیت رکھتے ہیں حقائق کو جاننے کے بعد بھی کس طرح سے علماء یہود کی طرح سے حقائق کو چھپاتے ہیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا اتنی بات واضح ہوئی اور بے اعتدالیوں کے ذریعے سے دبایا تند مزاجی کے ذریعے سے دبایا بنو حاشم کی سادشیں اگر قائم رہتیں تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شرازہ بکھر جاتا اب انہوں نے اگلے جملے میں کیا کہا بے اعتدالیاں ہوئیں اور کیا کیا اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا وہ فتنیں کون سے تھے بنو حاشم کی سادشیں یہاں پر آپ توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے کو مولا امیر المؤمنین کو جناب السیدہ کو اور ان کے تمام رشداروں کو نسبت دی جاری ہے بنو حاشم کی سادشیں یعنی خلیفہ نے ان سادشوں کو دبا دیا اب یہ دبا دیا پیار سے دبا دیا تعویز دے کے دبا دیا نہیں سختی کے ساتھ ظلم کے ساتھ قتل کے ساتھ دروں کے ساتھ جلانے کی دھمکی کے ساتھ دبایا بنو حاشم کی سادشیں اگر قائم رہتیں تو اس کا مطلب ہے قائم نہیں رہنے دیں بنو حاشم کی حقگوئی کو یہ کہہ رہے ہیں سادشیں اگر قائم رہتیں تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شرازہ بکھر جاتا ہے یعنی کون ہے بنو حاشم یہ نو نے واضح کیا کیا بس؟ بنو حاشم اپنے ادعا پر باقی رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وقتاں فوقتاں جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے اس کے بعد کیا ہے لیکن بنو حاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانا سر نہیں جھکا سکتے تھے بنو حاشم کیا چاہتے تھے مولا علی کو بنو حاشم کہاں جمع ہوتے تھے جناب سیدہ گھر میں کیا کیا سادشوں کو بنو حاشم کی سادشیں اگر قائم رہتی نہیں رہنے دیا کیسے نہیں رہنے دیا اٹھتے ہوئے فتنوں کو ان کی بے اعتدالیوں نے دبا دیا تو یہ جملہ اگر کلیر ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایک معرخ تمام ان روایتوں کو تاریخی حالات کو دیکھنے کے باوجود قضابت نہیں کرنے کے ارادے کے باوجود بھی اس کے مو سے نگل رہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا کس طرح سے ان کو کچھلا گیا کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کا رویہ جاری رکھا گیا اب یہ جو شبلی نومانی صاحب نے فرمایا درائیت کے ادوار سے اس واقعے کے انکار کی وجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں تو یہ جو ان کو سب کچھ پتا چلا کہاں سے پتا چلا یہ تاریخ سے پتا چلا شبلی نومانی صاحب خلیفہ دوبوں کے بچپن کے دوست نہیں تھے اور ان کی کیفیت اس وقت بلکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہمارے کسی دوست کے بارے میں کہے کہ جی اس نے ایک دن راستے میں کسی کو تھپڑ مار دیا تو جواب ہم ہم کہیں کہ بائید نہیں ہے کوئی تو اگر ہمیں جملہ کہتے ہیں بائید نہیں ہے کوئی یہ حرکت تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ تھپڑ مارتے رہتے ہیں یعنی ہمارا دوست لڑتا رہتا ہے کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی کو مارا کبھی کسی کو مارا تو شبلی نومانی کی بھی یہی کیفیت ہے وہ انکار نہیں کر رہے اور وہ دفاع بھی کرنا چاہ رہے ہیں یب الفاظ دیگر اظہار بھی مشکل ہے اور چپرہ بھی نہیں سکتے یہ والی ان کی کیفیت ہے اب یہاں پر ہم ہم اگلی جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ جو حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں روایات ہیں اسی طرح سے جو پہلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کسی خاتون کو مارے یا کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ کو تازیانہ مارا ہو تو اگلی جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ بعد میں دیکھیں گے فیلحال تو یہ دیکھتے ہیں جو ہو چکا وہ کیا ہو چکا کہ جس کی جانب انہوں نے اشارت فرمایا شبلی نومانی صاحب نے کے درایت کے عدبار سے تو وہ کس عدبار سے ہے تو جو پہلا واقع ہے انشاءاللہ اگلی قسمیں بیان کریں گے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی وفات پر جب حضرت عائشہ نے گریہ کی محفل منعقد کی تو انہوں نے اس محفل پر حملہ کیا بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے حضرت عائشہ منع کرتی رہی اور اس کے بعد خواتین کو کوڑوں سے مارا حتی خلیفہ دووں کی بڑھی بہن کو کوڑے مارے انشاءاللہ اگلی موضوع ہوگا خلیفہ دووں کی بہن پر کوڑا پڑنا اور ان کی بہن کا نام تھا ام فروا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین موسیقی